اسلام علیکم میرے سٹویرنس ہم نے اس کیا کرنا ہے سٹویرنسیٹ میان ہوتا ہے کہ جب سورج گروپ ہو رہا ہوتا ہے شام کے ٹائم مغرب کے ٹائم جب سورج گروپ ہونے رگتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں سنسیٹ کیا آپ نے کبھی ایسا سین دیکھا ہے کہ جب سنسیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو کلاورز کے کلرز کیا ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کلر ہوتے ہیں کبھی اورنج ہمیں نظر آتا ہے کہیں پہ بلو نظر آتا ہے مطلب بہت پیارا سین ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آج سنسیٹ کو observe کرنا ہے کہ سنسیٹ کس کلر میں ہوتا ہے اور کیسے کیسے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آج ہمیں ایک ڈرائنگ کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو پکچر میں بھی نظر آ رہی ہے آج ہم یہ والی پکچر دراؤ کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں دراؤ let's see سٹرینٹ سب سے پہلے آپ نے ریڈ کلر کی بیس بنا لینی ہے پھر اس طرح سے یلو کلر کے ایک سکیل یوز کرتے ہوئے لائن دراؤ کرنی ہے اور اس کے نیچے اس طرح سے آپ نے یلو کلر کرنا ہے جیسے کہ ہم نے پکچر میں دیکھا تھا بلکل ویسے ہی ہم نے سنسیٹ دراؤ کرنا ہے کلر کرتے ہوئے پینسل کلر کا آپ نے ایک ہی سیکوانس رکھنا ہے آگے پیچھے نہیں کرنا ہے جس طرح سے ہم نے ایک سیکوانس رکھا ہے بلکل ایسے ہی اینڈ تک ہم نے کلر کرنا ہے اور پینسل کلر کرنا ہے موسیقی موسیقی اور اس رہا سے شیف دینی ہے کہ جیسے کہ یہ کلاوڈ ہیں اور یہ ڈیفرنٹ کلر میں ہمیں شو ہو رہے ہیں انڈرسٹینڈ موسیقی بس یہ دھیان رکھی گا کہ جب آپ ڈرو کر رہے ہیں تو آپ کی کلر پینسل جو ہیں وہ بلکل شاپ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جہاں ہم نے اورنج کلر کیا تھا اس کے اوپر ہم نے ریٹ کلر سے ایک کمبینیشن دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں پینسل کیسے یوز کر رہے ہیں اسی طرح ہی آپ نے یوز کرنی ہے کیونکہ ہم نے لائٹ اینڈ ڈاک کا کنٹراسٹ دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی پینسل اچھے سے شاپ ہوگی تو کلر بہت زیادہ پیارے ہوں گے آپ کے ٹھیک ہے اس طرح سے ہیڈنگ دینی ہے کہ آپ کو یہ لائف نظر آئے اور جب اپر پارٹ آپ ڈراؤ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے ٹریز ڈراؤ کرنی ہے اور جو ٹریز ہیں وہ ہمیں بلاک کلر میں نظر آئیں گے سٹورنٹ اس طرح سے اپنے ٹری ڈراؤ کرنا ہے اس میں ہم نے گرین کلر اس لئے نہیں دینا کیونکہ سن سیٹ ہوتا ہے تو ہر چیز ہمیں ایک ہی کلر میں نظر آتی ہے اور اس طرح سے سی سائیڈ رہا ہے مطلب تو ہم نے اس ٹری کو بلاک کلر سے ہی شیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک ہم نے سن کے لیٹ سائیڈ پر ڈراؤ کر لیا ایک ہم نے رائٹ سائیڈ پر ہم یہاں بے مارکر اس لئے یوز کر رہے ہیں کیونکہ کلر پر ڈیفرنٹ کلر کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو ڈراؤ کرنے کے لئے ہم نے مارکر یوز کیا ہے ٹھیک ہے اور ہم ٹریز ڈراؤ کر لیتے ہیں لائک دس آپ نے بھی بلکل ایسے ہی ڈراؤ کرنا ہے چاہے تو آپ ایک بار پریکٹیس کر کے ڈراؤ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیسے ٹریز ڈراؤ کرنے ہیں سٹوڈنٹ آپ نے کیسے ٹریز ڈراؤ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک بار پریکٹیس کر کے اپنی نیٹ کو بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے